اسلام علیکم دوستو نالج بینک افیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں پی ایم لیپ ٹوپ سکیم اون لائن ریجسٹریشن 2023 جو کہ ایڈورٹائزمنٹ کل آئی ہے 29 میں 2023 کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کا کمپلیٹ پروسیجر اس کے لیے الیجیبل کرائیٹیریا کیا ہے اور آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اون لائن مطلب کہ آپ جون کی 20 تک جو ہے وہ اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کین سب میٹ دھا اون لائن اپلیکیشن جو ہے وہ آپ اس لنک کے تھرہو اپلائی کر سکتے ہیں لنک جو ہے وہ ڈیٹیلز کا لنک اور اپلائی کرنے کا لنک کومنٹ باکس میں مجود ہے گورنمنٹ آف پاکسین ہے از اناؤنسٹ ریویونگ دھا پرائی مینیسٹر لیپ ٹوپ سکیم اندر پرائی مینیسٹر یوتھ پروگرام ون لاکھ لیپ ٹوپس ویل بی ڈسٹریبیوٹی امنگ از سٹوڈنٹ ایک لاکھ جو ہیں یہ لیپ ٹوپ جہاں سٹوڈنٹ جو ہیں سٹوڈنٹ کو ملیں گے اور یہ جو ہے بائے شازہ فاطمہ خواجہ سپیشل اسسٹنٹ پرائی مینیسٹر یوتھ پھر یہ جو ہیں انہوں نے اناؤنس کی ہیں ایمیسٹر شازہ فاطمہ ہائیلیٹیڈ دیکھ لیپ ٹوپ سکیم ویل ہیلپ سٹوڈنٹ تو کنٹینو دیر سٹوڈیز پی ایم لیپ ٹوپ سکیم ویلیجیبیوٹی اس کے لیے یونیورسٹیز کون کون سی ہیں سٹوڈنٹ 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 پبلک سیکٹر یونیورسٹی تمام جو ہیں وہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز اس کے بعد ان یونیورسٹیز کے سب کیمپسز وہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹ جو ہے وہ بھی ڈسپلیز اور کر دی جائے گی پی ایم لیپ ٹوپ سکیم ویلیجیبیوٹی کرائی تیریہ اب کیا ہے انہوں نے کیا اس بار رکھا ہوا ہے سٹوڈنٹس اینرولڈ ناٹ ارلیر دین دیر رسپیکٹیو پروگرم ڈیوریشن ایس پر دا ٹیبل بھی لوئی ہے انہوں نے نیچے ٹیبل دیا ہے کہ اس میں جو کرائیٹیریہ میں فکس آر ہوگا اسی سٹوڈنٹ کو لیپ ٹوپ ملے گا the applicant must have a valid cnc اس کے پاس اس کا اپنا cnc ہونے صحیح ہے must be a valid student as of the closing date of application submission سٹوڈنٹ ہونا چاہیے مطلب ایسے candidate جو کہ study کر چکے ہیں جنہوں نے اب ایڈمیشن نہیں لیا تو وہ اس category میں نہیں آتے یا ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے graduation کی ہے یا MS کر لیا ہے تو اب وہ کوئی job کر رہے ہیں وہ بھی اس category میں نہیں آتے students enrolled till December 31 2022 but not earlier than اب وہ کریں کہ دسمبر 31-2022 سے 20 تک جنہوں نے enrollment کی ہے وہ اس category میں آتے ہیں اس سے پہلے والے اس category میں نہیں آئیں گا جس طرح پی ایچ ڈی ہے تو اس کا duration 5 سال ہے اب جس بندے نے 31 دسمبر 2017 کو admission لیا ہے تو اور اس کا 31 دسمبر 2022 کو اس کا end اور ہے تو وہ جو ہے وہ اس category میں آتا ہے اس طرح MS MFIL جو ہے دو سال والا جس نے 31 دسمبر 2020 کو لیا تھا اور 31 دسمبر 2022 کو ختم ہوا ہے MBA ساڑھے تین سال والا MBA ڈھائی سال والا MBA ڈھائی سال والا master 16 سال education اس کے بعد undergraduate 5 سال undergraduate 4 سال 4 سال 30 دسمبر 2018 میں جنہوں نے admission لیا تھا اور 31 دسمبر 2022 کو جن کی ڈگری ہو چکی تھی وہ اس category میں آتے ہیں کیونکہ 2017 تک جو تھا وہ laptop جو ہے وہ مل چکے تھے اب 2018 سے جو ہے وہ scheme students studying in public sector university degree awarding institute ڈولی ریگوگنائزڈ بھائی اچھی سی اب ایسی university انہی چاہیے جو اچھی سی ریگوگنائزڈ ہو student enrolled in PhD MS MFIL اور equivalent 18 year program student enrolled in 4 year اور 5 year bachelor degree program اب وہ morning اور evening اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں MBA program جون سا بھی ہو وہ eligible ہے اب ineligible criteria کیا ہے student enrolled at any private sector private sector جو ہیں وہ student اس میں نہیں آسکتے student enrolled at any government degree and post graduate college اب government جو degree college ہوتے ہیں وہ بھی اس میں نہیں آسکتے student who have already received access student جنہوں نے پہلے جو ہے وہ laptop لے لیا ہے federal یا provincial government سے وہ بھی نہیں آسکتے foreign nation جن کی foreign nations ہو accept AJ کے عزاج جمہ کشمیر کے علاوہ any other student not listed eligibility access student جن کا eligibility criteria پورا نہیں تو تب وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے if any student hasn't applied online ایسا student جس نے online apply نہیں کیا وہ بھی اس میں نہیں آسکتا اور وہ eligible تھا ہے the eligibility for the laptop award will also be determined at the time of distribution if student fair مطلب کہ کچھ student کی کچھ چیز ان کو procedure نہیں سمجھ آتا وہ complete apply نہیں کر سکتے کوئی document رہ جاتا تو جو بھی کوئی ان کا criteria وہ پورا کرنا ہوگا any selected student وہ passed out of the degree program period to laptop distribution مطلب کہ ایسا selected student ہو چکا ہے لیکن جس کی degree جو ہے وہ complete ہو چکتی تو جب document verify ہوئے تو وہاں اس کا مسئلہ بن گیا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا laptop distribution strategy کیا ہے یا ان کا selection criteria کیا ہوگا once the student has applied online سب سے پہلے student جو apply online کریں گے through the hc online portal جو کہ آپ کو website دی گئی hc online portal پہ پرائیٹ ہوگا تو وہ filter کر لیا جائے گا کہ eligible ہے یا ineligible the focal person of the relevant department will verify the student data through their online focal person account تو جس سر ہر university میں اچی سی فوکل person ہوتا ہے تو وہ ہی آپ کو سب سے پہلے جو filter out کر لے گا آپ کے نام سے cgps cnc degree level a data اگر کوئی data میں miss ہوتنا ہے تو اس کو obtaining student record from the institute تو وہ دوبارہ student کے record جو ہے وہ اچھی سی لے سکتا ہے اس کی یونیورسٹی سے the focal person upon the nature of the application can disapprove focal person جو ہے اس کو اختیار ہے کہ اس کو disapprove کر سکتا ہے اور correction بھی کر سکتا ہے جو معاملات اس کے ہیں each institute will be given their share of laptop based on a predefined quota ہر institute کو ہے وہ merit پر quota دیا جائے گا once the deadline of verification from HEC has expired جب HEC سے verification deadline expire ہو جائے گی تو list جو ہے وہ automatically ختم ہو جائے گی then HEC will share the provisional merit list among the institute for their cross checking and institute will cross check and reply within 50 days HEC document ya merit list کو cross check کرے گا اور university also cross check کرے after the removal of description from the provisional list to family actually share the final merit list among the institute institute کو verification list every institute must display the final merit her student university board media page پہ عویزان کرے similarly final merit list will be published on online portal پہ بھی merit list جو ہے وہ شوڑ دے گی یہ ان کا procedure ہے کہ laptop distribute ہوں گے اب laptop distribution کا criteria کہ دا criteria have been defined as follow laptop will be purely distributed on merit basis merit base پہ ہوں گے جس to بلوچستان لیے fix کر دیا گئے ہیں دا remaining 6,000 laptop will be allocated among public sector 1,000,000 laptop ہے جی اس میں سے 14,000 بلوچستان کے لیے مختص کر دیا گئے ہیں 86,000 باقی public sector ہیں ان کے لیے کر دیا گئے ہیں تو یہ اس کی Advertisement ہے اور یہ کوئی scam نہیں ہے یہ اپلائی کرنے کی آخری ڈیٹ ہے تو جو لنک جو ہے اس کا اپلائی کرنے کا اور اس ڈیٹیل کا کمنٹ بوکس میں مجود ہے تو ایسا سٹوڈنٹ جو اس کرائیٹیری پر پورے اترتے ہیں وہ اس پر فورا اپلائی کر دی جی